آپ کی عقیدت اور محبت حسنین کریمین علیہ السلام سے تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آج مجھ سے شو نہیں ہو پا رہا میں پتہ نہیں ام البنین سلام اللہ علیہہ کے بارے میں بار بار سوچ سوچ کے کہ آسان نہیں ہے اپنے جگر گوشوں کو قربان کر دینا ایک تو آپ کی محبت حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت اور دوسرا جو آپ نے جس انداز سے خانوادہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سارا میں تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہتا ہوں اس دائرے کو ذرا بڑھائیں اسلام جو ہے اسلام کی اشاعت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ابتدا سے ہی قربانی کا تصور بہت واضح نظر آ رہا ہے اللہ رب العزت نے حضرت عم البنین کو حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے بعد تمام ازواج مولا علیہ وآلہ مرتضی میں بلند مقام اتا فرمائے ہیں اور جتنا ان کا شہرہ انہیں نصیب ہے تاریخ میں بھی ویسے بھی عظمت جو نصیب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا علیہ وآلہ مرتضی نے جو یہ بات اپنے برادر گرامی قدر سے کی تھی اور جس کے لیے یہ رشتہ ہوا اس کے پیچھے ایک سبب پورا پیچھے موجود ہے اور وہ یہ ہے چونکہ آپ رازدار نبوت ہیں حضرت مولا علیہ وآلہ مرتضی واقعہ کربلا کے حوالہ سے جو کچھ انہیں بارگاہ نبوی سے ارشاد ہوا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ زبہ اسماعیل سے جس بنائے کعبہ کی سفر کا آغاز ہوا ہے یہ جب بقائے کعبہ کی منزل آئے گی تو اس وقت حسین ابن علی رہروے کاروان بن کر رہورے کاروان بن کر کاروان عشق و مستی کے سالار بن کر سامنے آئیں گے تو حضرت مولا علیہ وآلہ مرتضی یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا حسن بھی شہید ہو جائیں گے یہ ساری علوم نبویہ سے جو فیض ملا تھا اس پہ ان کی نظر تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شجاع کوئی ایسا بہادر جو اس مشکل ترین گھڑی میں حسین کا پشت پناہ بن سکے اس انتخاب کو مد نظر جو ہے نا رکھ کر یہ سارا مرحلہ تیہ کیا گیا اور پھر اس بات کو حضرت ام البنین نے جیسے مفت صاحب نے ارشاد فرمایا جیسے فالو کیا ہے نا کہ حضرت مولا علی مرتضی کیا چاہتے ہیں اس کو فالو کر کے انہوں نے چاروں بیٹے اسی رنگ میں رنگ دیے جو حضرت مولا علی مرتضی چاہتے تھے کہ پوری نسل جو ہے وہ ان پر خربان کرنے کے لیے اپنی نسل جو ہے اس کی تربیت کر دی یہ ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا پیر صاحب تمہارے ذمہیں وصف مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر چکے کہ یہ کائنات انسانی کا نازک ترین احساس ہے ممتہ کا اللہ اللہ ماں اپنا سب کچھ برداشت اپنے لیے کرتی ہے اولاد کو بچاتی ہے لیکن حضرت مولونین کی عظمت کردار یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بھی خادمہ بن کر گزارتی ہیں اور اپنے چاروں بیٹوں کو یہ تاقید کرتی ہیں کہ حسین پاک پر قربان ہونا ہے تیار کرتی ہیں اس مقصد کے لیے باقاعدہ ان کی تمام تر تیاری اسی غرض سے کی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب وہ لمحہ آتا ہے حضرت عباس علمدار ان کے بھائیوں کے لیے شمر امان نامہ لے کر آتا ہے ابن زیاد سے کہ میں یہ امان نامہ لے کر آیا اور ان کو بلا کر کہتا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں تو آپ نے آگے سے انتہائی سخت الفاظ میں اسے جڑکا اور ڈانٹا کہا کہ حضرت عمام حسین علیہ السلام کے لیے اگر امان نہیں ہے تو میں اس امان نامے کی میرے لئے 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 عزمیت ہے